السلام علیکم گائز ویلکم ٹو می چینل بیوٹی ٹیپ سنٹر ایکس میں ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ پھر سے حاضر ہو گیا آپ کی خدمت میں چونکہ سردیاں بھی چل رہی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہماری لپس ڈرائے ہو جاتے ہیں ہم اپنے فیس کو اپنی بوڈی کو سکرب کلنز مساج سب کرتے ہیں لیکن ہم اپنے لپس کے لیے بس اتنی کوئی فکر نہیں کرتے ہم ان کو نیچر پر چھوڑ دیتے ہیں یعنی کہ یہ نیچرل ہے ایسے ہی رہیں گے فنکشن پہ ہم لپس ٹھیک اپلائے کر لیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا آپ کے لپس کو بھی ایکسفولیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہماری لپس پر ڈیٹ سکن آ جاتی ہے جو کہ اکثر ان میں کریکس پڑ جاتے ہیں اور ان کریکس پڑنے کے بعد آپ کی لپس کافی پین کرنے لگ جاتے ہیں آپ کی مطلب ڈیٹ سکن ہوتی ہے نا پھر وہ کریکس کی وجہ سے پین ہوتی ہے تو ان کو کیسے فکس کرنے ہیں ان کو فکس کرنے کیلئے ہمیں لپس کو ایکسفولیٹ کرنا ضروری ہے یعنی کہ لپس کو ایک طرح سے سکرپ کرنا ضروری ہے تو آج میں آج کی ویڈیو میں آپ کو لپس کو کیسے ایکسفولیٹ کریں گے گھر کے چیزوں سے یہ بتانے والی ہوں تو ویڈیو کو آپ نے اینٹ تک دیکھنے اور ویڈیو میں بندے رہنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا تو جلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیٹس گو تو اپنی ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں لپس کو ایکسفولیٹ کرنے کے لئے صرف ہم دو چیزیں استعمال کر رہے ہیں یہ ہے چینی سب گھروں میں ہوتی ہے چینی چینی جو ہوتی ہے یہ فیس سکرابنگ کے لئے ہر چیز یعنی کہ ہم فیس سکرپ کرتے ہیں یا پھر بور سکرپ کرتے ہیں تو چینی سکرابنگ کا کام کرتے ہیں لپس کی ایکسفولییشن میں بھی چینی بہت اچھا کام کرتے ہیں اسی لئے most of the lips exfoliators میں چینی یوز ہوتی ہے اسی لئے آج کی ہم جو ریمیڈی ہے لپس ایکسفولیشن کے لئے چینی یوز کر رہے ہیں اس کے لئے ہم لیں گے ایک چمچ چینی یہ ایک چمچ چینی میں نے لے لی اور اس میں سیکنڈ انگریڈینٹ جو جائے گا صرف دو چیزوں سے ہم ایکسفولیٹ بنائیں گے ایکسفولیٹر بنائیں گے یہ ہے گلیسرین یہ ہے گلیسرین پیور اس میں چینی کا ساتھ ہم ڈالیں گے گلیسرین گلیسرین بھی سکن کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ ایک ایکسفولیٹر بن جائے گا اس کے بعد یہ چینی میں نے ڈال دی تھی اب آدھی چمچ اس میں ڈال رہی ہوں میں گلیسرین زیادہ ہوگی ہے یہ تھوڑی سی کم کر لیتی ہوں زیادہ ہی ہوگی ہے آدھی چمچ کے برابر گلیسرین میں نے اس میں ڈال دیا واپس ڈال دیا ویسٹ کچھ نہیں کرنا ہم نے زیادہ ہوگی ہے تو اس کو واپس ڈال دینا ہے تو آدھی چمچ گلیسرین ڈال دیا ہے اور ایک چمچ میں نے چینی ڈال دیا ہے اب یہ دیکھیں گے اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں گے کیسے ہوگیا نا یہ جیل سی بن گئی ہے تو اسی لئے اس میں گلیسرین یوز کی ہے کہ جیل سی بن جائے داکہ وہ گرے نہ زیادہ تو اب اس کو ہم اپنے لپس پر اپلائے کر کے اور نہ سوفٹلی سوفٹلی سکرپ کریں گے زیادہ ٹائٹلی نہیں یعنی کہ ہارڈلی نہیں لپس بہت سوفٹ ایریا ہوتا ہے بوڈی کا بہت سوفٹ پار ہوتے ہیں تو اس کو ہم زیادہ ہارڈلی سکرپ نہیں کر سکتے میں آپ کو یہ ہینڈ پر سکرپ کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا لگائیں گے اور ہم یوں یوں سوفٹلی سکرپ کرنا ہے ہمیں ہارڈلی سکرپ نہیں کرنا ٹھیک ہے سوفٹلی لپس پر میں ہینڈ پر کر کے بتا رہی ہوں آپ نے لپس پر کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے ایسے شگر کے ساتھ ان کو سوفٹلی ایکسفولیٹ کریں لپس کو سوفٹلی سوفٹلی بہت ہارڈلی نہیں صرف دو سے تین منٹ کر لیں زیادہ زیادہ پانچ منٹ کر لیں آپ کی ڈیٹھ سکن اس سے اتر جائے گی اور لپس کافی پنکش ہو جائیں گے نیچرلی آپ کو کچھ لگانے کے ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور کافی پنکش ہو جائیں گے لپس اور پھر آپ نے پانچ منٹ کے بعد لپس کو واش کر دینا ہے کلین کر دینا ہے یہ جو ایکسفولیٹ ہم نے بنایا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے تھوڑا سا بس تھوڑا سا ہلکی ہاتھ سے سکرب کرنا ہے لپس پہ میں ہاتھ پہ کرنا ہے آپ نے لپس پہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کچھ بس اس کو واش کر دینا ہے اور لپس کو ڈرائے کر لینا ہے جی تو میں نے ایکسفولیٹ کر لیا تھا میں نے ہاتھ پہ کیا تھا جونکہ تو آپ نے لپس پہ کرنا ہے لپس کو اکسفولیٹ کرنے کا یہ میں فورمولا بتا رہی ہوں لپس کو اکسفولیٹ کرنے کے بعد میں نے ایک ریمڈی بنائی ہوئی یہ ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھی اس سے پہلے اس میں میں نے بتایا تھا لپم کیسے گھر پہ بناتے ہیں میں نے گھر پہ لپم بنایا ہوگا ہے اس کے بعد آپ سمپلی لپم اپلائے کر دیجئے میں یہ بھی آپ کو ہاتھ پر ہی اپلائے کر کے دکھا سکتی تو آپ سمپلی لپم کوئی بھی اپلائی کیجئے تاکہ آپ کے لپس موسٹرائز رہیں ٹھیک ہے آپ نے سمپلی لپ بام اپلائی کرنا میں ہاتھ پہ اپلائی کروں آپ نے لپس پہ اپلائی کرنا ہے لپ بام کوئی بھی اپلائی کر لیجئے آپ کے پاس گھر کا بناوہ نہیں ہے بازار کا وہ کر لیجئے یہ تو میں نے گھر پر بنانا سکھایا تھا تو آپ نے لپس پہ لپ بام اپلائی کرنا ہے تاکہ آپ کے لپس موسٹرائز رہیں ڈرائے نہ ہوں ان پر کریکس نہ پڑے بہت سوفٹ وارٹ ہوتے ہیں بوڈی کا ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے اسی لئے آج کی یہ ریمیڈی خاص طور پر میں نے لپس کے لئے بنائی تھی لپس کو ایکسفولیٹ کرنا اس کے بعد ان کو موشیرائز کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی لپ بام لگائے رکھنا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے تھا اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک بھی کر دیجئے ویڈیو کو اور شیئر کرنا مت بولے گا اللہ حافظ